دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی وہ یہ اخپل والا مسئلہ ہے بہت ساری قوموں میں بہنوں کو وراثت دینے کا رواج نہیں ہے یہ آگ کا انگارہ ہے جو ہم کھاتے ہیں دو جرم ہمارے معاشرے میں بہت ہوتے ہیں ایک عورت کو وراثت نہیں ملتی ایک باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت غصب کر لیتا ہے کرتا کیسے میں بتاتا ہوں ایسا نہ وہ آپ سیکھ لو یہ طریقہ وہ کیا کرتا ہے چھوٹے بھائی جب کوئی آکے کہتا ہے نا تمہارے باپ کی اتنی وراثت ہے بڑا جواب میں کیا کہتا ہے بھائی یہ سارا کاروبار میرے ہاتھ میں میں تمہیں نسوار کے فان گھٹکے کے پیسے دیتا رہوں گا تمہاری ساری ذمہ داری کس پر ہے مجھ پر ہے چھوٹا سمجھتا ہے بھائی میرا بڑا بھائی میری ساری ذمہ داریاں اٹھا رہے ماشاء تو بڑا بھائی اپنے لیے پھر جائدادیں بناتا رہتا ہے دکانیں بناتا رہتا ہے مکان بناتا رہتا ہے اور چھوٹے کو عید بکرہ عید پر کپڑے بنا کے دیتا رہتا ہے بہنوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوتا ہے بہن کی شادی ہو گئی اس کو انسان کیا دیتا ہے بھائی تمہاری شادی اپنے گھر میں خوش ہو عید بکرہ عید پر تمہیں کپڑے بنا دوں گا قربانی کا حصہ ڈال دوں گا موقع زیادہ وہ تمہیں ہج کرا دوں گا اسلام میں یہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے میں وسیعت کرتا ہوں دیکھو وسیعت مرنے والا کر رہا ہوتا ہے جو بہت اہمیت سے اللہ پر موت نہیں آتی لیکن اللہ نے وراست کو تقسیم کرنے کا حکم دیا اس کے لئے حکم کا لفظ نہیں بلکہ وسیعت کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے مرد کو دگنا اور عورت کو اس کا آدھا ملے گا یا یوہ الذین آمنوا لا يحل لکم انترف النساء کرہا اے ایمان والو تمہاری حلال لئے ہیں کہ عورت کے مال کے جبرن مالک بن جاؤ زبردستی مالک بن جاؤ جس اللہ نے نماز کا حکم دیا جس اللہ نے روزے کا حکم دیا اس اللہ نے بہن کو وراست دینے کا بھی حکم دیا ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو چاہے اس کو ضرورت ہو چاہے اس کو ضرورت نہ ہو سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو جن لوگ نے اب تک وراست نہیں دی ہے اللہ کے عذاب سے ڈریں اور پورا حساب و کتاب کر کے جس جس کا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کریں چھوٹا بھائی نابالغ ہے اس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کیونکہ نہ سمجھے اس کا حصہ الگ رکھو ابھی اس کے حوالے نہ کرو لیکن اس کو بتاتے رہو کہ یہ تمہارا حصہ ہے سونے کی شکل میں یا پروپرٹی کی شکل میں ہم نے محفوظ رکھا ہوئے یہ تمہارا ہے جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے اور آخری بات